رانچی میں پرورتر ندیشالہ کے چھاپے اس کے دوران ایک ہاؤس ہیلپر کے گھر سے کروڑوں روپے کا کیش برامد ہونا واقعی چونکاتا ہے یہ ہاؤس ہیلپر کتھت طور پر راجی منتری عالمگیر عالم کے پوسنل سیکیٹری سنجیو لال کے لیے کام کرتا ہے عالمگیر عالم کون ہیں تو آپ کو بتا دیں عالمگیر عالم جہارکن کے گرامیڈ وکاس منتری اور پاکڑ سے کانگرس کے ودھائک ہیں برامد کی گئی رقم جانیں گے تو آپ کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے جو رقم برامد کی ہے ایڈی نے وہ ہے 20 سے 30 کروڑ کے بیچ اتنی رقم کی مشین بھی رونے لگ پڑی سوموار 6 مائی کو صبح صبح ایڈی ایک پرانے کیس کی جانچ کے سلسلے میں رانچی میں الگ الگ ٹھکانوں پر ریڈ مار رہی تھی برامد ہوئے پیسوں کی گنتی کے لیے کیش مشینوں کو موقع پر بھیجا گیا سمبھاونا ہے کہ رقم اور بڑھے گی ریڈ کا ویڈیو سامنے آیا جس میں 500 کے نوٹوں کی گڑڈیوں کا ڈھیر دکھ رہا ہے ایڈی سوتروں نے کہا کہ ادھیکاریوں نے کچھ جیور بھی برامد کیے چونکہ یہ معاملہ ودھائک آلمگیر آلم سے کنیکٹڈ ہے سو ان کا بھی بیان آیا انہوں نے اپنے بیان میں ایک الگ ہی جواب دیا انہوں نے جو کہا ہے ایک بار ہم آپ کو وہ بیان سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریڈ جو ماری گئی ہے ایک برسے سن لیجوے کی کیا کہتے ہیں آلمگیرال سنجیب لال ایک سرکاری ملاجی میں ہے وہ ہمارا پی ایس ہے اور ہم لوگ بھی جب بھی پی ایس سیلیکشن کرتے ہیں تو انہوں کا ادھار پر کرتے ہیں اس کے پہلے بھی دو دو منتری کا پی ایس رہ چکے تھے اب ہم لائے ہیں سرکاری ملاجی میں ہے ٹیوی میں آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہے ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھا کیانے کس کرسکر آئے گا بات موطل آئے گا لیکن میرا پی ایس ہے بیہاگ کے بیہاگ بلیں وہ سرکاری ملاجی میں ہے اور میرا پی ایس ہے اور ہم لوگ جو پی ایس کو رکھتے ہیں تو کانوہوا ہو دیکھ کر ہی رکھتے ہیں اس کے پہلے بھی دو دیو منتری کا پی ایس رہ چکے تھے تو یہ ریڈ جھارکھنٹ ڈرامینڈ وکاس ماملے کو لے کر پچھلے سال فروری میں میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں ایڈی نے بتایا تھا کہ ورینڈر نے ٹھیکے داروں کو ٹینڈر آونٹیٹ کرنے کے بدلے ان سے کمیشن کے نام پر پیسے لیے ایجنسی نے آروپ لگایا کہ رام اور اس کے پریوار کے سدسیوں نے ان پیسوں کا استعمال آلیشان جیون جی نے کے لیے کیا اس سے پہلے 2019 میں ورینڈر کے ایک جونئر کے پاس سے بھاری ماترہ میں نقدی ملی تھی بعد میں پی اے میں لے کے تحت کیس ایڈی کو ٹرانسفر کیا گیا دازہ ریڈ کو لے کر بی جے پی نے مانگ کی ہے کہ عالم گیر عالم کو ترند حراست میں لیا جائے اور نقدی برامدگی کو لے کر ان سے سختی سے پوچھتاچ کی جائے جھارکنٹ بی جے پی کے پروقتہ ہیں پرطول شادیو انہوں نے کہا جھارکنٹ سرکار کے برشتہ چار کی کہانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کچھ دن پہلے کانگرس کے ایک سانسد کے گھر اور آفسس سے تین سو کروڑ روپے کیش ملے پور رسیم ہیمن سورین کے قریبی پنکج مشرا کے سیوگی کے آواز سے دس کروڑ روپے سے زیادہ کا کیش ملا مجھے لگتا ہے کہ ایڈی نے اتنی بڑی کاروائی کی ہے اس کی تو جانچ ہونی چاہیے دو کان کا پتر ایک تو برشتہ چار کی آرکھ میں آپ کو بتا ہے کہ ایمن سورین جیل میں بند ہے تو چھارکنٹ مکہ پورچہ کے پاس وہ دیپارٹمنٹ ہے وہ ایمن سورین پیسہ کھا رہا ہے آدم کیر آدم دیدائی دل کا نیتا ہے تو کانگریس کا وہ پیسہ کھا رہا ہے ایتنا پیسہ ہی دی ملا ہے اس کا مطلب پیسہ اپنے پاس رکھ رہا ہوگا کچھ آلہ کمان کو پہنچا رہا ہوگا کھالی، تھکتے داری، دھستہ چاہ ٹرانسپر، پوستین، مٹی، مٹی، جگ بالو، دارو، جسی سب کا سیڈکیٹ چل رہا ہے دوسرا جو آدم کیر آدم کر رہا ہے جو مانے پڑان مطری جی نے چائباسا میں کہا کہ آدیباسیوں کی سنکھار ڈھٹ رہی ہے چھتیس پرسنٹ سے چوبیس پرسنٹ ہوا وہ بانگلہ دیسی گھسپیٹھیوں کو چنچونکر بھارت کا ناغرک بنا رہا ہے بانگلہ دیسی گھسپیٹھیے یہاں آتر آدیباسی لعبیتوں کے ساتھ سانی کر رہے ہیں تو آپ سمجھئے چھتیس پرسنٹ سے چوبیس پرسنٹ ہو گیا اور اس سنڈکیٹ میں آلمگیر کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور پورا پاکو جلا، ساہرمین جلا، گھوٹا جلا جاں گھڑا جلا جو ہے اس کی پوری ڈیموگرافی بدل گئی آپ سمجھئے کہ مسلم باہولی یہ سارے جلے ہوتے جا رہے ہیں تو این آئیو کو اس کی جاج لینی چاہیے اور آلمگیر کے آج یہاں پورا چھاپا پڑھنا چاہیے جس سے کانگریس کا جو چہرہ ہے چکڑے چکڑے گینگ کو وہ کس طرح سے پسنے دے رہی ہے کس طرح سے بانگلہ دیسی گھسپیٹھیوں کو بڑھا رہی ہے کس طرح سے وہ آدیواسیوں کی جنسنگیا کو کھٹا رہی ہے اور یہ جو پیسہ ملا ہے اس کے بعد کو پھر کرنے کے لیے نہیں ہے کس طرح سے بھوکھلا کر رہی ہے دیس کو دانمنٹری جو کہتے ہیں کانگریس مطلب خستا چار کی وہ جننی ہے اس جننی کے دیتا کا یہ حال ہے اور یہی حال اس نے یہاں کے امیدوار کا آپ کو بتا دے رانچی میں ایڈی کے ٹیم صبح تین سے چار لوکیشنز پر پہنچی جہاں انہوں نے ریڈ شروع کی جانکاری کے مطابق ایڈی نے رانچی کے سیل سٹی اور بریاتو علاقوں میں ریڈ ماری بتایا جا رہا ہے سیل سٹی میں پتھ نرباند ویبھا کے انجینر ویکاس کمار کے آواز پت شاپی ماری ہوئی ایڈی کی یہ کاروائی ویریندر رام سے جڑے ماملے میں شاپی ماری سے جڑے ہونے کی بات کہی گئی آپ کو بتا دیں پچھلے سال دسمبر میں بھی ایسا ہی ماملہ سامنے آیا تھا جب بڑی سنکھیا میں جھارکھن میں کیش برامت ہوا کانگرس کے راجی صبح سانسد اور کاروباری دھیرہ ساؤ کے ٹھکانے سے انکم ٹیکس نے 350 کروڑ روپے سے زیادہ کا کیش برامت کیا اس پر انہوں نے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ چھاپی ماری میں جو کیش ملے ہیں وہ میری شراب کی کمپنیوں کے ہیں شراب کا کاروبار نقضی میں ہوتا ہے اور اس کا کانگرس پارٹی سے کوئی سمبند نہیں تو ایک بار پھر سے جھارکھن کی راجیتی گرما گئی ہے کانگرس منسٹر کے پی ایس کے نوکر کے گھر پر جس طریقے سے 20 سے 30 کروڑ روپے کا کیش برامت ہوا ہے یہ کئی سوالوں کو جن دیتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں